موسیقی نمسکار میں راجندہ بنسل واسطو صلاحکار آج آپ کو دینٹل کلینک کے بارے میں جانکاری دینا چاہ رہا ہوں جو میں جانکاری دے رہا ہوں وہ اسٹ فیسنگ دینٹل کلینک کے بارے میں جانکاری دے رہا ہوں آپ کا اپنا دینٹل کلینک ہے یا آپ نیا بنانے جا رہے ہیں کسی بھی کارن سے آپ کو کلینک بنانے میں کوئی دکت آ رہی ہے یا نہیں بن پا رہا ہے یا جن کا آلیڈی دینٹل کلینک ہے اور اسٹ فیسنگ ہے ان کے یہاں پر ورکنگ اچھی نہیں ہے وہ سنتوشت نہیں ہے اپنی ورکنگ سے اپنی پریکٹس سے سنتوشت نہیں ہے تو آپ کو اپنے یہاں پر سیٹنگ اور سیٹنگ کیسے کرنی ہے جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں میں آپ کو اپنے انوباؤ کی جانکاری دے رہا ہوں کیونکہ میں صبح سے سام تک بہت ساری واسطہ ویڈیٹس کرتا ہوں تو اس میں ڈاکٹرز بھی بہت سارے سمپرک میں آتے ہیں بانسل جی ہمارا اپنا کلینک پیسنٹ بھی ہے لیکن نہ تو پیسنٹ سنتوشت ہوتا ہے نہ ڈاکٹر ہم خود ہی سنتوشت ہوتے ہیں وجائے اس کے پیچھے کیا ہے وجائے صرف اور صرف ایک ہی ہے کی سیٹنگ اور سیٹنگ یادی آپ کی اپنی سیٹنگ اور سیٹنگ اچھی ہوگی تو آپ بھی سنتوشت رہیں گے اور آپ کا پیسنٹ بھی سنتوشت رہے گا اب میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں آپ نے اپنے یہاں پر سیٹنگ اور سیٹنگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں مین گیٹ مین گیٹ آپ کا کہاں ہونا چاہے اسٹ فیسنگ آپ کا اپنا کلینک ہے مین گیٹ اے دی آپ کا اپنا کلینک کا فرنٹ زیادہ ہے تو آپ اسٹ کے سنٹر سے لے کے نورث اسٹ تک کے بیچ میں گیٹ بنائیں گے فرسٹ سیکنڈ میں اے دی فرنٹ زیادہ نہیں ہے کم ہے تو آپ اپنا مین گیٹ یہاں بنائیں گے سیکنڈ آپسان اسی کے ساتھ فرنٹ میں آپ کے اپنے سٹر پر جو کلر آنا ہے وہ کلر کریم کلر آف وائٹ کلر یا پھر لائٹ پیستہ گرین کلر سٹر کے اوپر کلر کرنا ہے اسی کے ساتھ آپ کے اپنے فرنٹ میں جو نالی بنی ہوگی وہ ڈھکی ہوئی ہونا چاہے اوچھی نیچی نہیں ہونا چاہے باہر سڑک کا ایریا بھی اوچھا نیچہ نہیں ہونا چاہے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہے سموث ہنگرڈ پرسنٹ سموث ہونا چاہے کہیں گڑڈے والا نہیں ہونا چاہے اس کو جب بھی روڈ ٹوٹوی ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کو آپ سمیہ سمیہ پہ اپنی ریپیئر جروع کراتے رہیں اس کے ساتھ آپ کے اپنے کلیننگ میں فرنٹ میں پانی کی بورنگ آپ کو اپنی کرانی ہے تو وہ کہاں کرانی ہے نورث اور نورثشت کے بیچ میں کرانی ہے آپ اپنی دکان کے فرنٹ میں پانی کی بورنگ نورث اور نورثشت کے بیچ میں یا ہونی دکان کے اندر ہی ہے کلینک کے اندر ہی ہے اس حصے میں پانی کی بورنگ کرانی ہے آپ نے آپ اپنے کلینک کے باہر ہلکا فلکا پانی کا چھڑکاؤ جرور کریں پانی کا چھڑکاؤ جرور کرنا ہے کم کریں یا زیادہ کریں اسی کے ساتھ لیکٹک میٹر یا انورٹر آپ نے کہاں رکھنا ہے لیکٹک میٹر انورٹر آپ نے اس کے بیچ میں یہاں آپ نے انویٹر لگانا ہی ہے جب پیسنٹ آپ کا اندر آ جاتا ہے تو اس کو ویٹنگ ایریا اور ساتھ میں ایک ریسیپسن چاہیے ہوتی ہے ریسیپسن آپ کی ساؤڈشٹ میں آپ نے ریسیپسن بنانی ہے یہاں یہ آپ کا اپنا دسپلی آ جائے گی دسپلی بولے تو آپ کا اپنا ہارڈنگ آپ کا اپنا بارڈ کس چیز کا ڈینٹسٹ کلینک میں ہمیسے ہی دو تین چار پانچ سا دس فلیکس بارڈ لگا جاتے ہیں پوشٹے لگا جاتے ہیں کس چیز کے داتوں کے وہ آپ کا اپنا یہاں آ جائے گا اسی کے ساتھ میں آپ کا اپنا یہ ایک پارٹسنل لگ جائے گا کیونکہ ڈاکٹر کی سٹنگ اندر ہوتی ہے یہاں آپ کی اپنی ریسیپسن پیسنٹ آیا اور یہ اس کا اپنا ویٹنگ ایریا اور ساتھ میں یہ بھی اس کا اپنا کمپلیٹ ویٹنگ ایریا آپ نے اپنا مندر جو بنانا ہے وہ یہی پر ساتھ اسٹ کارڈنر میں آپ نے مندر بنانا ہے مندر بنانے کے بعد ڈاکٹر کی جو سٹنگ آنے چاہیے وہ ڈاکٹر کی سٹنگ جو آپ کی اپنی آئے گی پیسنٹ 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 ڈاکٹر ساتھ یہ آپ کا اپنا ایکسری روم کیونکہ ہر ایک ڈینٹر کلینک میں آج کل بڑی مشینیں آگئی ہیں جو پورے فیس کا ایکسرا کرتے ہیں سب ہی داتوں کا ایکسرا ہو جاتا ہے سنگل بھی ایکسرا کیا جاتا ہے پورے داتوں کا بھی ایکسرا ہو جاتا ہے تو وہ مشین آپ کو ساؤتھ ویسٹ میں لگانی ہے اسی کے ساتھ کمپلیٹر بھی لگتا ہے پرینٹر بھی لگتا ہے وہ سب چیز آپ کی تینوں چیز دونوں چیز یہاں آ جائے گی پیسنٹ یہاں کھڑا ہو جائے گا پیسنٹ کی چیئر یا سٹینڈنگ پیسنٹ کی چیئر پیسنٹ کی سٹینڈنگ سٹینڈنگ نہیں ہوتی سٹینڈنگ میں پیسنٹ کی چیئر کچھ کلینک میں سپیس زیادہ ہونے کے ساتھ ایک باتروم باتروم کی بھی آو ستا ہوتی ہے یعنی آپ کے یہاں سپیس زیادہ ہے تو وہ آپ کو کہاں بنانا ہے وہ آپ نے ویسٹ اور نورتھ ویسٹ کے بیچ میں یہ آپ کا ٹوائلٹ بن جائے گی یہاں سے آپ کا راستہ ہو جائے گا آپ کے اپنی ٹوائلٹ میں جو پوٹ لگے گی وہ یہاں لگ جائے گی دروازے کے سامنے ہی آپ کا واسبے سے نہ جائے گا میررہ لگ جائے گا اس کے بعد صاف ٹاپ کی اپنی یہ بنے کی اس کے ساتھ ایک واسبے سےن کی جورت ہوتی ہے واسبے سےن آپ نے نورتھ اسٹ میں ہی لگانا ہے جو آپ نے اپنے یہاں پر آپریٹنگ چیئر لگانی ہے وہ کہاں اور کیسے لگانی ہے وہ آپ کے اپنی چیئر دروازے کھڑے ہو جائیں گے پیسنٹ کا ہیڈ آ جائے گا پیر ہو جائیں گے اسی کے ساتھ آپ کو دوسری چیئر لگانی ہے وہ بھی آپ کے اپنی اسی طریقے سے لگانی ہے دروازے کھڑے ہو جائیں گے پیسنٹ چیئر اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے ایک ٹیبل بھی لگائی جاتی ہے کس چیز کے لیے ورکنگ ٹیبل جہاں جس ٹیبل پر آپ نے اپنے دات بنانے ہوتے ہیں یعنی کی ریپیر ریپیر بھی کرنے ہوتے ہیں دات بھی بنانے ہوتے ہیں وہ ورکنگ ٹیبل آپ کے اپنے یہاں جگہ ملے تو یہاں بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ورکنگ ٹیبل آپ یہاں بھی لگا سکتے ہیں دونوں جگہ میں سے جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہیں آپ اپنی ورکنگ ٹیبل لگا لیجئے گا اسی کے ساتھ تیسری جگہ ایک اور بنتی ہے ورکنگ ٹیبل لگانے کی آپ کے اپنی ورکنگ ٹیبل یہاں بھی آ سکتی ہے اور اپنے کو لگتا ہے ہم یہاں نہ لے کر کے کیا ہم اس طرح سے بنا لیں یہ آپ کا اندر دور کھل جائے گا اپنے ریا ہو جائے گا باتھروم کا بھی دروازہ یہاں کلوز کر کے سلیڈر لگ جائے گا دروازہ کو یہاں سے اپنی دے دیتے یہ آپ کے اپنی کمپلیٹ ورکنگ ٹیبل آگئی جس میں ٹوک شایب یہاں کھڑے ہوگے آپ نہیں ورکنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں پرنٹر وغیرہ وہ سب جو چیز ہے کمپیٹر ورکنٹر وہ سب یہاں آ جائیں گے مسین کے لیے سپیس پورا مل جائے تو میڑ میں لگا لیں سپیس کم رہتا ہے تو آپ اپنی اس مسین کو دیوار کے ساتھ ٹچ کر کے لگا دیں آپ کو لگتا ہے پوری جگہ بنتی ہے تو پوری لگا لیں ٹھیک ہے جی تو جو سیٹنگ سیٹنگ اور سیٹنگ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اپنے کلینک کو اس طریقے سے سیٹ اپ کرتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا آپ کا اپنا کلینک آپ کے اپنے پریکٹس بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی ساتھ میں پیسنٹ بھی آپ سے خوش رہے گا اور آپ کے یہاں پر جو پیسنٹ آتا ہے وہ آپ کے اپنے آجو باجو کا آتا ہے میرا یہ ماننا ہے اس طریقے سے آپ اپنے یہاں پر سیٹ اپ بنا کے دیکھ لیجی آپ کے یہاں پیسنٹ دور دور سے آنے لگیں گے اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئے رشے پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمسکار موسیقی موسیقی